ڈیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز میں ہوں کامران شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی حفیت کامران کیس ہیں دوستو امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے الائزہ پرنسپل ریکوائرمنٹ اینڈ اپلیکیشن ٹھیک ہے تو نیکس لیکچر میں پھر ہم ٹائپس آف الائزہ ڈسکس کریں گے دوستو ریکوائرمنٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے ذرا سا الائزہ کے اس مطلب کو سمجھے کہ what is mean by الائزہ ٹھیک ہے الائزہ کا مطلب ہوتا ہے انزائم لنکٹ ایمیونو سوربنٹ ایسے انزائم لنکٹ ایمیونو کا مطلب یہ ہے کہ جو انٹی باڈی ہے اس کے ساتھ انزائم کو اٹیج کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے سوربنٹ کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا سبسٹانس جس میں یہ خصوصیت ہو کہ وہ چیزوں کو ایک جگہ پر اکھٹا کر سکے جذب کر سکے ٹھیک ہے یعنی ایک چھوٹا سا ویل ہے دیکھیں الائزہ کا ٹھیک ہے اور اس ویل کے اندر انٹیجن انٹی باڈی انٹریکشن ہو رہا ہے رییکشن ہو رہا ہے اتنے ریاجنٹس اس میں ہم ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سوربنٹ کہلاتا ہے ٹھیک ہے نا کہ اس الائزہ کے چھوٹے سے ویل میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ اتنی ساری چیزوں کو ایک ساتھ یہاں پر جذب کرتا ہے اکھٹا کرتا ہے اور پھر اس میں رییکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایسے کا مطلب ہے ٹیکنیک تو یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے کہ ایک ویل کے اندر انٹیجن انٹی باڈی انٹریکشن ہوتا ہے اور بیسیکلی جو کلر پروڈیوس ہوتا ہے تو وہ ایک خاص انٹی باڈی کی مدد سے ہوتا ہے جس کو لنک کر دیا گیا ہوتا ہے ایک انزائم کے ساتھ ٹھیک ہے تو اسے کہا جاتا ہے انزائم لنکڈ ایمیونو سوربنٹ ایسے الائزہ بیسیکلی ریکوائرمنٹ اس کے ہم پہلے چیک کریں گے کہ الائزہ میں ہمارے پاس کیا کیا یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے الائزہ آٹیسٹ میں ہمارے پاس مایکرو ویل پلیٹس یوز ہوتے ہیں ان پلیٹس کو آپ اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے الائزہ ویلز نے کہا جاتا ہے اور ایک ویل جو ہے وہ ایک پیشنٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو ان ویلز پہ پہلے سے انٹیجن یا انٹی باڈی جو ہے وہ کوٹڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم پیشنٹ کی سیرم میں انٹی باڈی کا پتہ لگائیں گے تو ان ویلز پر انٹیجن کوٹڈ ہوتا ہے اور اگر ہم پیشنٹ کی سیرم میں انٹیجن کا پتہ لگائیں گے تو ان ویلز پر انٹی باڈی کوٹڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہمیں چاہیے ہوگا وہ ہے الائزہ ریڈر ٹھیک ہے اس الائزہ ریڈر کی مدد سے جو ویلز ہیں جو مایکرو ٹائٹر پلیٹس ہیں وہ رکھے جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس سے ایک لائٹ سورس جو ہے وہ پاس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ سپیکٹرو فوٹومیٹر ہے ٹھیک ہے جو کلر بیس رییکشن جو ہے اسے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں سکین پر ہمیں ویلیو دے دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہمارے پاس الائزہ ریڈر ہے ٹھیک ہے تو الائزہ ریڈر تو جو ہیں یہ ڈیفرنٹ ٹائپس کیا سکتے ہیں ڈیفرنٹ سائز کیا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ واشر کی ضرورت ہوگی مایکرو پلیٹ واشر کی ٹھیک ہے اس پروسس میں واشنگ بھی کی جاتی ہے تو اس کے لیے آٹومیٹک واشر جو ہے وہ بھی آویلیبل ہے یہ بھی واشر ہے ٹھیک ہے مائکرو پلیٹ واشر اگر یہ آپ لوگ کے پاس نہیں ہے تو مینول واشنگ جو ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو چیزیں چاہیے ہوں گے وہ ہے انکیو بیٹر ٹھیک ہے اسے کہا جاتا ہے مائکرو پلیٹ انکیو بیٹر یہ بھی مائکرو پلیٹ انکیو بیٹر ہے لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ ٹو پلیٹس مائکرو پلیٹ انکیو بیٹر ہے اگر آپ لوگ کے پاس یہ نہیں ہے تو جو بینڈر کا نارمل مینول انکیو اگر بیٹر سکتا ہے وہ بھی یوز کیا جا زیادہ ہے اس کے علاوہ to peepit آرررہ سے مائکرو تاکردیو کسی کا سکتا ہے یہ مٹی تو scope för جاتا ہے وہ بھی کس میں ایک دیک wash ہے اگر ش patient کروں کے��� پیپی successful مائر کسی اس کے علاوہ었던 را brasa for mount BusinessION کے علاوہ اکلامها blev downt partisan جنٹا ہے اورفراص حاصل ، علاوہ تعاملہations والاوہ party پاس ریاجنٹس ہوتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے ٹھیک ہے جو مایکرو ٹائٹر پلیٹس ہیں وہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو الائزہ کٹ ہر ایک ڈیزیز کے لیے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کٹ میں جو ریاجنٹس ہوتے ہیں تو ایچ آر پی کنجوگیٹ ہوتا ہے جو کہ سیکنڈری انٹی بوڈیز میں ہوتی ہے جس کے ساتھ انزائم جو ہے وہ لگایا گیا ہوتا ہے ٹھیک ہے سٹاپ سلوشن ہوتا ہے جو بلکل لاسٹ میں ہم ڈالتے ہیں اس ٹیسٹ کے تاکہ جو ریاجنٹس ہے اسے سٹاپ کیا جا سکے سبسٹریٹ ہوتا ہے اس میں دوستو ٹھیک ہے اور یہ موسلی ٹی ایم بی ہوتا ہے جسے ٹیٹرامیتائل بنزیڈین کہا جاتا ہے تو یہ موسلی ڈیٹیکٹ کرتا ہے یہ سبسٹریٹ جو ہے جو آپ کو براؤن کلر کا نظر آ رہا ہے یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے اس ایچ آر پی کنجوگیٹ کو جو ہورس ریڈش پروکسیڈیز انزائم ہے اسے ڈیٹیکٹ کرتا ہے اس کی ایکٹیویٹی کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور اس سبسٹریٹ کے ڈالنے کے بعد ایک خاص قسم کا کلر ڈیویلپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کلر کی جو 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 اس کا میجرمنٹ ہے وہ پھر ہم سپیکٹرو فوٹومیٹر کی تھروں لیتے ہیں جو الائزر ریڈر ہوتا ہے اس کی مدد سے لیتے ہیں تو جتنا کلر ڈارک آتا ہے یلو ہوتا ہے ٹھیک ہے اتنا ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو کوانٹیٹی ہے جو انٹیجن ہے یا جو انٹی باڈی ہے وہ پریزنٹ ہے ٹھیک ہے واش بفر ہوتا ہے اس میں اور اس کے علاوہ سٹینڈرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کنٹرولز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں الائزر کیلئے چاہیے ہوتی ہیں تو بیسیکلی دوستو الائزر جو ہے یہ انٹیجن انٹی باڈی رییکشن ہے ٹھیک ہے یا ہم سیرم میں انٹیجن ڈیٹیٹ کرتے ہیں یا انٹی باڈی ڈیٹیٹ کرتے ہیں اور جو ویل ہوتا ہے اس پہ یا انٹیجن لگا ہوتا ہے یا انٹی باڈی لگا ہوتا ہے تو ان دونوں کا اپس میں رییکشن ہوتا ہے اور اس رییکشن کے نتیجے میں جو کلر ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے اور اس کلر کی پھر ہم میجرمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کتنی کونٹیٹی میں پریزنٹ ہیں ٹھیک ہے نائنٹین سیونٹی ون میں یہ جو تھا یہ انٹروڈیوس کیا تھا پیٹر پرمان اور ایوہ انگول نے سٹوک ہوم یونیورسٹی سویڈن میں ٹھیک ہے اور کومن لیباٹری ٹیکنیک ہے موسٹلی یوز ہوتی ہے انٹیجن اور انٹی باڈی کی کنسنٹریشن کو میر کرنے کے لیے اس کا پتہ لگانے کے لیے ٹھیک ہے اور یہ پلیٹ بیسٹ ایسے ہے جس طرح میں نے آپ کو کرتے ہیں اور کونٹیٹی کا پتہ لگاتے ہیں کچھ سبسٹانسز کی جس طرح پیپٹائیڈز ہو گئے پروٹینز ہو گئے انٹی باڈیز اور ہارمونز ہو گئے تو جو پیپٹائیڈز ہیں یہ بیسکلی چھوٹے مالیکیولز ہیں سمال مالیکیولز ہیں جس میں دو سے لے کر پچاس تک کے امائنو ایسٹس پریزنٹ ہوتے ہیں اور پروٹین جو ہے یہ پھر پیپٹائیڈز سے تھوڑے سائز میں بڑے ہوتے ہیں اس میں جو امائنو ایسٹس ہوتے ہیں یہ مور دن ففٹی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو انٹی باڈیز بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہارمونز بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ انزائم کنجوگیٹ ہوتا ہے اس میں جو ہم نے ریاجنٹس میں بات کی ایچ ایر پی ٹھیک ہے تو یہ انزائم کنجوگیٹ اٹیج کیا ہوتا ہے ایک انٹی باڈی کے ساتھ جو کہ سبسٹریٹ کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے اور ایک کلر پروڈیوس کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کلر کی مدد سے پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو چیز ہمیں چاہیے انٹیجن انٹی باڈیوس کی کونٹیٹی کتنی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے سبسٹریٹ کو کہا جاتا ہے کروموجینک سبسٹریٹ ٹھیک ہے جو ایک کلرلیس چیز کو کلر میں ڈیویلپ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کلر پروڈیوس ہو جاتا ہے اور اس کلر کی مدد سے پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو پروٹینز ہیں پپٹائیڈز ہیں ہارمونز ہیں یا انٹی بوڈیز ہیں یا انٹی جنز ہیں اس کی کونٹیٹی کتنی ہے ٹھیک ہے سیرم میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبسٹریٹ ڈالنے کے بعد جب ایچ ایر پی کے ساتھ اس کا رییکشن ہوتا ہے تو اس طرح سے کلر ڈیویلپ ہوتا ہے اور بعد میں جا کر یہ کلر اس کلر میں چینج ہو جاتا ہے تو جتنا ڈار کیلو کلر آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ پوزیٹیو ہے یا اس میں جو کونٹیٹی ہے پروٹینز کی یا انٹی بوڈیز کی انٹی جنز کی وہ زیادہ ہے جس ویل میں کلر پروڈیوس نہیں ہوتا تو سپیکٹرو فوٹومیٹر بھی اس کی رینج جو ہے وہ نیگٹیو میں دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن جتنا ڈار کیلو کلر پروڈیوس ہوتا ہے اتنا سپیکٹرو فوٹومیٹر آپ کے پاس ویلیو جو ہے وہ زیادہ دے گا ٹھیک ہے دوستو سو نمبر آف انزائمز یوز ہوتے ہیں ہورس ریڈش پروکسیڈیز اور بیٹا گلیکٹو سائیڈیز ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ سپیسیفک سبسٹیٹ جو یوس کیا جاتا ہے وہ ہے اور تو فینائل ڈائی ہمائن ڈائی ہائیڈرو کلورائیڈ فور پروکسیڈیز پیرا نائیٹرو فینائل فوسفیٹ فور الکلائن فوسفیٹیز ٹھیک ہے تو اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے اس سبسٹیٹ کا کی یہ ہائیڈولائز کرتا ہے اس انزائم کو ٹھیک ہے جو ایچ آر پی انزائم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی مدد سے دونوں کا جب رییکشن ہوتا ہے تو کلر انڈ پروڈکٹ جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتا ہے جس کی مدد سے ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ جو اماؤنٹ آف سبسٹانس ہے وہ کتنی زیادہ پریزنٹ ہے سیرم میں ٹھیک ہے دوستو اچھا فرنڈز تو پرنسیپل کی بات کرتے ہیں کہ کس بیس پہ جو الائزہ ہے وہ وارک کرتا ہے ٹھیک ہے دوستو دیکھیں جب ہم کسی پیشن کے سیرم میں انٹیجن کا پتہ لگاتے ہیں تو اس ویل پر جو مایکرو ٹائٹر ویل ہوتی ہے تو اس پر انٹی باڈی پہلے سے اٹیج ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا فرس نمبر سٹیپ میں انٹی باڈی سپیسیفک فور ان انٹیجن آف انٹرسٹ is bound to the walls of a پلاسٹک مایکرو ٹائٹر ویل ٹھیک ہے تو یہ پہلے سے بائنڈ ہوگا ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر پر ہم سیرم ڈالیں گے ٹھیک ہے اس ویل کے اندر ہم سیرم ڈالیں گے اور اسے انکیوبیٹ کریں گے اپنا خاص ٹائم ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے اور اس انکیوبیشن کے دوران اگر پیشن کے سیرم میں سپیسیفک انٹیجن پریزنٹ ہوگا تو وہ اس انٹیجن انٹی باڈی کے ساتھ بائنڈ ہو جائے گا اس مایکرو ٹائٹر پلیٹ میں جو انٹی باڈی ہوگا اس کے ساتھ جو انٹیجن ہے جو کہ پیشن کی سیرم میں ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم واش کریں گے اس ویل کی ٹھیک ہے جو واشنگ سلوشن آتا ہے اس کے ساتھ واش کریں گے ٹھیک ہے اور جو انباؤنڈ انٹیجنز ہوں گے جو کہ انٹی باڈیز کے ساتھ اٹیج نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ یہاں پر آزاد پھر رہے ہوں گے اوپن ہوں گے تو یہ واش آؤٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر تھرڈ نمبر سٹیپ کے لئے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ ایک انزائم لیبلڈ انٹی باڈی ایٹ کرو گے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو گرین کلر آپ کو نظر آ رہے تو یہ انزائم ہے انٹی باڈی ہے ٹھیک ہے یہ انزائم جو ہے اس انٹی باڈی کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے اور یہ ڈالنا ہوتا ہے ویل کے اندر یہ کس چیز کے شکل میں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ری ایجن کی شکل میں ٹھیک ہے تو یہ ہم جیسے ہی ڈالیں گے تو کیا ہوگا کہ جو انزائم لیبل انٹی باڈی ہوگی وہ جا کر سپیسیفک جو اپی ٹاپ ہوگا انٹیجن کی اوپر اس کے ساتھ یہ اٹیج ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے سے انٹی باڈی پریزنٹ تھی ویل میں اس کے ساتھ سیرم ڈالا گیا جب تو انٹیجن اٹیج ہوا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب انزائم لیبل انٹی باڈی ڈالی گئی تو یہ جا کر اٹیج ہوئی اس انٹیجن کے ساتھ ٹھیک ہے سو انزائم لیبل انٹی باڈی is added to the well and binds to the انٹیجن ٹھیک ہے ابھی کیا ہوگا last number step میں کہ آپ دوبارہ سے wash کروگے اسے ٹھیک ہے جتنا انباؤنڈ انٹی باڈی ہوگا وہ remove ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ substrate ڈالو گے ٹھیک ہے تو substrate آپ جیسے ہی ڈالو گے اس کی اوپر تو color change جائے گا ٹھیک ہے so enzyme makes color product from added substrate intensity of color product is proportional to the amount of bound انٹیجن ٹھیک ہے جتنا dark color آئے گا جتنا yellow color آئے گا تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ انٹیجن کی مقدار جو ہے وہ اس well کے اندر یا patient کی serum میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ simple سا principle ہے اس کا اگر in case آپ نے serum میں antibody detect کرنی ہو تو پھر یہاں پر well میں جو ہے وہ انٹیجن کوٹڈ ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر ابھی انٹی باڈی کوٹڈ ہے کیونکہ serum میں ہم انٹیجن کا پتہ لگا رہے ہیں لیکن اگر ہم نے انٹی باڈی کا پتہ لگانا ہو serum میں تو پھر یہاں پر well میں انٹیجن کوٹڈ ہوگا ٹھیک ہے فرنڈز uses کیا ہے Eliza test کی کس لیے یہ use ہوتا ہے Eliza ٹھیک ہے دوستو تو اس سے ہم hormones کے level کا پتہ لگا سکتے ہیں vitamins کے level کا پتہ ہم لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ tumor markers کا ہم پتہ لگا سکتے ہیں جتنے بھی tumor markers ہیں potential food allergens ہیں جو کہ food allergy کاس کرتے ہیں اس کا پتہ ہم لگا سکتے ہیں antibodies اور antigens کا پتہ ہم لگا سکتے ہیں جس کی مدد سے bacterial viral parasitic اور fungal diseases کا پتہ ہم لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور illegal drugs کا بھی ہم پتہ لگا سکتے ہیں Eliza کے through تو دوستو یہ تھا principal uses of Eliza ٹھیک ہے requirement of Eliza امید ہے ضرور اپنے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا دوستو اور next lecture میں ہم discuss کریں گے پھر types of Eliza ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ شکریہ دوستو اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا thank you so much دوستو اللہ حافظ